اس سمیں آپ نے دیکھا گیا کہ پوری دنیا میں کو رام مچا تھا لیکن بھارت میں اگر دیکھا جائے دو ساوال کے کرونا میں کیول جب کی دنیا سٹے لگا رہی تھی میڈیا سٹے لگا رہا تھا جی بھارت میں کرونا لوگوں کی موت ہو گی لیکن بھارت میں جو کرونا کال کا جو فگر سمٹا وہ پانچ لاکھ پندرہ دار تک اور جس خوبی سے بھارت نے پرائیم نیسٹر جی کے نیترتو میں ویکسین کی ڈسکوری کی انیونچن کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ایک سو پچھکٹر کروڑ ٹی کا کرنا ہو چکا ہے ایک یہ بہت پورو اپلک ڈی ایس سرکار کی اور جو لوگوں کے پرتی جو بھی جندہ نیوڈنا ہوئی اجولہ نیوڈنا ہوئی یا باقی پی ایم ڈی ایس وائی کے تحت جو مکان بنانے ہوئے یا کوئی بھی گیس لینڈر مفت دینے ہوئے تو جو بھی سرکار کی پالسیاں تھی اس کو لوگوں نے انڈورس کیا بلہ مضبو ملک سب کو یہ چیزیں دی گئی ہیں اسی کے سلسلے میں جو آہاتھ یہ تھمپنگ ویکٹری ہوئی ہے جو بی جے پی کی جس سے جتنے بھی ان کے برکر ہیں سب ہی جو اتصائیت ہیں ساری لیڈرشپ اتصائیت ہے اور آنے آلے سمیں کے لیے 24 کا جو الیکشن ہے یہ منڈیٹ جو ملا ہے بی جے پی کو اس سے صاف یہاں ہوتا ہے کہ آنے آلے 24 کے الیکشن کے لیے بی جے پی جو ہے ایک لینڈ سلائیڈ ویکٹری کے طرف جائے گی کیونکہ آنے ریبل پرائیم منسٹروں کی ٹین جو ہے وہ لوگوں کے تہیں کمیٹیڈ ہے دیکھیں بھارت کی سرادہوں کو کیسے سرکشت کیا ہے اس سرکار میں ایس چیار سو ایس پور ہنڈر میزائل رشیہ سے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ جنگ میں جو ذریع ہے لیکن بھارت کی دیکھیں بھارت کی لیڈرشپ کیا کر بھارت کی فارن پالسی کیا ہے بھارت ای ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے سٹوڈنٹس ڈیپال کے شرلنکا کے پاکستان کے بنگلہ دیش کے سب اس ٹوڈنٹس کو یوکرین سے نکالا ہے رشیہ نے بھی سید پیلسک بھارت کو دیا میرے خل اس سے بڑی اپلپ دی کیا ہوگی تو پھر آپ کے چینل کے بسازت سے میں پورے دیش باسیوں کو اس تھمپنگ ویکٹری کے لیے بلائی دیتا ہوں اور دیش باسیوں کو آنے آرے سمجھ کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مودی جی کا سخت نیترتو ہے تو میرے خیر بھارت جو ہے وہ سمجھ دور اگرنی دیشوں میں سے تاب مود دیش ہوگا جس میں بھارت کے سبی لوگ سمپن ہوگے سبی لوگ جو ایک جوٹو کر بھارت کی ایک تاکھنٹا اور پراغرس کے لیے کام کریں گے دن نباہ